جاتا تو ڈا گردئے آپ چینل میں تو آج میں آپ دوستوں کے ساتھ ایک پہترشیوشن شارک کریں جا ہوں آج میں آپ کو یہ لیب ٹاپ کی جو ریم ہے وہ تبدیل کر کے دکھاؤں گا کہ آپ کو بتاؤں گا کہ لیب ٹاپ سے کس طرح آپ ریم تبدیل کر سکتے ہیں یا نی کہ اگر ریم کم پر تو اس سے زیادہ آپ کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں انکریز کیسے اپگریٹ کیسے کر سکتے ہیں یہ سیمسنگ کا میرے پاس لائفٹاپ تھا اسی کوئی میں نے اس کی ریم کو یہ اپگریٹ کیا ہے تو یہ جیس کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس جگہ پر ریم لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس کور کو ہم پہلے ہٹائیں گے اور اس کے بعد پھر جو نہیں ریم ہے وہ اس میں لگائیں گے تو چیک کریں آپ یہ میں نے اسکروز پہلے سے نکال کر رکھے ہوئے تھے تو یہ کور اس کو ریموو کرتے ہیں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آر ڈسک ہے تو ابھی ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے کیونکہ ہم نے صرف ابھی ریم تعلیل کرنی ہے اس لیے کیونکہ اگر اس کو چیڑا تو وہ پھر کام خورا ہو جائے گا اس کے ساتھ چیڑی نہیں کریں گے صرف ہم یہاں پر یہ ریم ادھر لگی ہے تو اس کو ہی تبدیل صرف کریں گے جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ادھر کہ یہ ریم ادھر ہے اور اس کے جو لاکس ہیں وہ تقریباً جو پی سی میں آپ ریم چیک کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاک لگے ہیں اسی طرح کے ادھر بھی لاک لگے ہیں تو اسی طرح سے ہی ان کو ریموو کریں گے انلاک کر کے ریم کو نکالیں گے دونوں اطراف سے باہر کی طرف پریس کریں گے اور ریم اس یہ دیکھیں آپ اوپر آگئی ہے تو اس کو آپ ایزیلی آپ ریمو کریں گے اور نئی جو ریم ہے یہ چیک کریں آپ یہ میں نے پرچیز کی ہے تو اس کو میں ابھی اس کے اندر اسی طرح ہی لگا دوں گا تو تھوڑا بس لگاتے وقت تھوڑا خیار رکھنا ہے کہ یہ دو لاک ہیں اس میں کوئی فرق نہ ہے تو نیاد آرام سے یہ چیک کریں کتنا ایزیسا کام ہے تو بازار جانتی ضرورت نہیں صرف ریم لے ہیں جو کپیٹیبل ہو اور جتنی آپ کو ضرورت لگانے کی تو لیجئے ہم نے ریم تبدیل کر لی ہے تو اتنا آسان سا کام تھا تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئید لائک شیئر اور کمنٹ کریں خدا حافظ